پہلی بار کا یوز ہی آپ کو حیران کر دے گا اس فیس پیک کو لگانے کا ایسا سیکرٹ طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو اس کے ایفکٹ کو ڈبل کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب بھائی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ملکم بیک ٹو مائی چینل داشوار بیوٹی سیکرٹ آج میری میں ایک ایسا امیزنگ ملتان ملتی کا فیس پیک آپ مسائل شیر کرنے جاری ہوں جو آپ کی سکن کو بہت زیادہ فیر کر دے گا صرف آپ کی سکن کو فیر کرے گا بلکہ آپ کی سکن ٹون کو ایون کرے گا بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں جو آسانی سے گھر میں ملنے والی ہیں ملتانی مٹی کیا یہ فیس پیک ہمارا دو سٹیپ پر مشتمل ہے تو آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اس کو لگانے کا پر اسی سے آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ایفکٹ ملے یہاں پھر رکھا ودود پھر اگلا ودود استعمال نہیں کرنا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ücksکی ně Quinn چھوٹکی بھر کسٹوری ہلدی تو یہاں پہ آپ نے کچن والی ہلدی استعمال نہیں کرنی کسٹوری ہلدی آپ نے لینی ہے چھوٹکی بھر اور پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ کلنزر ہمارا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ نے ایک سے زیادہ فیس کے لیے بنانا ہے تو آپ ملتانی مٹی کی قوانٹیٹی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک چمج اورنج پیل پورڈر کے اڈ کر رہی ہوں اورنج کے چھوٹکوں کو آپ ڈرائ کر کے گھر میں بھی ان کا پورڈر بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک چمج اس میں ہنی اڈ کرنا ہے ہنی ہماری سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرتا ہے ہماری سکن کو نمی فرام کرتا ہے اور سکن کو بہت زیادہ بلوئی اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کرنا ہے جن لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا ہے اگر وہ اس ریمنٹی میں لیمن کو ایڈ کر کے لگائیں گے تو اس کے کوئی بھی سارفیکٹ نہیں ہوں گے تو یہاں پھر آپ نے ہاف لیمن اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن میں بلیچنگ پرodi ہوتی ہیں جو ہماری سکن کو بلیچ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے Nevada کرتا ہے اس کے بعد آپ نے دینا ہے کسطوری ہلدی چھوٹکیں پر آپ نے اس میں کسطوری ہلدی ایڈ کرنی ہے میں پھر سے بتا دوں کہ کچن والی ہلدی آپ نے یوز نہیں کرنی اور اس کو مکس کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے روز وارٹر ایک سن ڈیر چمچ آپ نے اس میں روز وارٹر کا ایڈ کرنا ہے اور ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے نہ ہی آپ نے زیادہ ٹھیک کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھین کرنا ہے بہت ہی کریمی اور فائن سا پیسٹ جو ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ نے وڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس کو لگانے کا ایک ایسا سکر طریقہ میں اپنے مسائل شیئر کروں گی جو یہ اس ریمڈی کے ایفٹ کو ڈبل کر دے گا ملتانی مٹی کا یہ فیس پیک اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کے ہی کلینزنگ کرنی ہے کلینزر جو ہم نے آرڈی ہی تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کارٹن کا چھوٹا زر ٹکڑا لینا ہے اور اس کلینزر میں ڈپ کر کے آپ نے اپنے فیس اور نیک کی اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس مہنگے سے مہنگے بھی کلینزن ہے تو بھی اس کلینزر کا مقابلہ نہیں کر سکتے کلینزنگ کرنے سے آپ کے پوز میں جتیمی ڈسٹ ہے دور مٹی وغیرہ جمعی ہے وہ نکل جائے گی اور آپ کا فیس نیٹ اور کلین ہو جائے گا کلینزنگ کو آپ نے دو منٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اچھے سے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اور کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو اپلائی کرنا ہے اس کے ایک تھکسی لیارہ آپ نے اپنے فیس اور نیک پہ اپلائی کرنے ہے جب بھی بات آتی ہے سکین وارٹنے پہ تو ہم سوٹیں گے ایسا کیا یوز کریں جس سے ہمارا کمپلیکشن فیر ہو یہ فیس پیک آپ کی سکین کو کرسٹل کلیر بنا دے گا اگر آپ کی سکین ڈل ہے ایکنی ہے یہ فیس پیک آپ سکین کے لیے بہت ہی زمدستہ آئل کنٹرون ہے اس کے ایک تھکسی لیارہ آپ نے اپنے فیس اور نیک پہ اپلائی کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر کلینزا کی مدد سے مساج کرتے ہوئے آپ نے اس فیس پیک کو نکال لینا ہے ملتانی مٹی کا یہ فیس پیک آپ کے چہرے کے کالے داگ دھمبے جھوڑیوں کو دور کر کے ایک بار میں ہی چہرے کو دودھ کی طرح گورہ بنا دے گا اگر آپ کے فیس پر داگ دبے ہیں جھوریاں ہیں پیگمنٹیشن ہیں آپ کے چہرے کے کالے داگ دبوں جھوریوں کو دورگار کے ایک بار میں ہی دودھ کی طرح گورا بنا دے گا تو یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھ کو واش کر لیا اور ڈیفرنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہیں ایک ہاتھ میرا بہت زیادہ فیر ہو گیا ہے اور گلو کر رہا ہے فسٹ اپلیکیشن سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ نے اس فیس پیک کو ویک میں تین دفعہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو بھی گلو اور وارٹننگ چاہیے تو اس فیس پیک کو فالو کرنے کے بعد آپ کا چہرہ بہت زیادہ گلو کرے گا اور بہت زیادہ فیر ہو جائے گا آن سکینٹ ہے والی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ٹین ایج کے لیے بھی ریمٹی بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے اس کو بنا کے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اس کے فیلی بیک جو انا میرے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنے ہیں ویڈیو پسندہ لو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیدی اجازم اللہ پیس